موسیقی اسلام علیکم ابرار شیر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آج کل پاکستان میں یا پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ لمحہ پا لمحہ تبدیل ہو رہے ہیں اور میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یو اے کے معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی داخلی سیاست پر بھی کچھ نہ کچھ اپنا تجزیہ یا معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی لیکن مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے جن لوگوں کو یہ پسند آتی ہیں یہ چیزیں میرا کام ہے یہ اپنی ویڈیو بنا کے شیئر کرنا جو دیکھنا چاہتا ہے سو بسم اللہ جو نہیں دیکھنا چاہتا اس کی اپنی مرضی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما علیم خان نے لندن میں نواز شریف کے ساتھ ایک تبویل ملاقات کی ہے جہاں علیم خان جو کہ پجاب میں سینئر وزیر تھے سینئر وزیر ہونے کے ناتے انہوں نے استیفہ دیا استیفہ انہوں نے یہ کہہ کر دیا کہ انہوں نے چونکہ اب سمہ ٹیلیویجن چینل خرید لیا ہے لہٰذا وہ اس کو وقت دینا چاہتے ہیں اور وہ بیق وقت ایک ٹیلیویجن چینل کے مالک اور وزیر کے طور پر کام نہیں کر سکتے آپ کے علم ہے کہ علیم خان کو نیب نے گرفتار بھی کیا تھا اور تین سوا تین مہینے نیب کی حراست میں بھی رہے تھے اس دوران انہوں نے وزارت سے استیفہ بھی دے دیا تھا لندن میں ملاقات کے دوران جو نواز شریف سے ہوئی علیم خان کی اس میں نواز شریف اور علیم خان کے علاوہ اسحاق دار موجود تھے نواز شریف کے دونوں صاحب زادے حسن اور حسین نواز موجود تھے اور بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ یہ ملاقات کسی مشترکہ دوست کی بدولت ممکن ہوئی اب ظاہر ہے تین گھنٹے کی ملاقات میں موسم پر تو ڈسکشن نہیں ہوگی ظاہر ہے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہوگا اور اب لندن میں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جناب علیم خان جلد ہی مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے اس کا اعلان ممکن ہے وہ وطن واپسی پر کریں ممکن ہے مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد وہ اپنی نشست جو صوبائی اسیمبلی کی نشست ہے اس سے مصطفی ہو جائیں ممکن ہے ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں وہ مصطفی ہوں یا نہ ہوں لیکن جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے اور یہ عمران خان وزیر آزم عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کسی دھجکے سے کم نہیں ہوگی یہ خبر یا یہ بات اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے علم میں بھی ہے کہ علیم خان عمران خان کی بہت ساری ایٹی ایمز میں سے ایک تھے جنہوں نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی عمران خان پر اور اپنی ملاقات کے دوران اپنی ملاقات کے دوران یعنی نماز شریف سے ملاقات کے دوران عمران خان نے ان کو بتایا کہ تین کس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے اپنا تن من دھن لگایا اور بالاخر کس طرح تین سال پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کس طرح ان کے ساتھ اپنی جماعت کی حکومت ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اززیادتیاں کی گئی آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان پر جس نے احسان کیا تو عمران خان نے اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا یہ آپ مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں چاہے آپ قوم یوت سے ہوں یوتھیوں جیالے ہوں متوالے ہوں جماعت اسلامی والے ہوں یا آپ کا کوئی بھی سیاسی تعلق یا وبستگی نہ ہو جسے سائلنٹ میجارٹی کہتے ہیں خموش اکثریت سے آپ کا تعلق ہو یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے گنوان نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان نے چن چن کر ہر اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جس شخص نے اقتدار میں لانے کے لیے عمران خان کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادار کیا فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دی جی اجازت خدا حافظ